اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبر اٹھتی کہاں سے ہے خبر بنتی کہاں سے ہے ان تمام معاملات سے واقف ہیں ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں بہتی ووکل وائبرنٹ اداروں کے اندر کیا کہانییں جلتی ہیں اس سب پہ ان کی نظر ہے نامور تجزیہ کار سحیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اس پروگرام میں اس سے پہلے ہم نے ایک کئی بار وزیراعظم پاکستان شاید خاقان عباسی کو سراحہ ان کی حصلہ افضائی کی اور ان کی جانب سے جس طرح شروع میں ایک جیسٹر دیا گیا کہ وہ کچھ اداروں کے اندر اور حکومتی معاملات کو لے کے ری سٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ کرنا چاہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ بہتری کچھ نہ کچھ کر جائیں لیکن اب ایک دم سے ان کا یہ مورال ان کی انرجی ان کا ٹیمپرمنٹ ان کا مومنٹم سب کچھ تھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور جس طرح انہوں نے بظاہر ٹیک آف کیا تھا اب لگتا ہے کہ ان کی جو پرائم منسٹرشپ کی پرواز ہے وہ بلکل ہی تھنڈی پڑ گئی ہے موسم بھی ویسا غراب نہیں ہے لیکن یہ پرواز میں خلل کیوں ہے بٹی صاحب یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ جانہانہ انداز اور اس کے بعد ایک سکون اور سکوت نظر آ رہا ہے یہ سکون کی وجہ کیا ہے فیصل دیکھیں سابق نواشی صاحب ان سے اکثر شکایت رہتی تھی میڈیا کو بھی اور دیگر لوگ کو بھی کیا نہ تو وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پہ آیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ حکومتی امور کے اوپر بھی وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے تھے جس کی ایک مثال یہ بھی سامنے تھے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کا چار سالوں کے درند صرف دو مرتبہ اجلاس ہوئے عباسی صاحب نے شاید کا نباسی صاحب وزارت عظمہ کا عدو انہوں نے سنبھالا تو جس ایکٹیولی انہوں نے چیزوں کو پرسو کرنا شروع کیا تو ہم سب کی امیدیں تھیں کہ وہ چاہد ملکی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جن فیصلوں کی ضرورت ہے وہ ان فیصلوں کو ضرور کر پائیں چونکہ ان کے اندر ویل ہے کریج ہے اور انہوں نے ایک ایگزیمپل بھی سیٹ کر چکے تھے ایلن جی ٹرمینل کے معاملے کے اندر جو کہ پاکستان کے اندر توانائی کا کرائسس تھا اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ ایلن جی پاکستان میں لانی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ کچھ قواہد و زوابط کو انہیں نظرانداز کرنا پڑا لیکن ٹرمینل انہوں نے لگوایا ایلن جی کے سپلائی شروع کی تو یہ ایک ان کے ایک سپیڑٹ فیل ہوتی تھی کہ جو لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ بڑے ڈسیئن کر لیں گے اس کے بعد انہوں نے دو تین معاملات میں خود بھی اظہار کیا تھا جس کے اندر ٹیکس وصولیاں بہتر بنانا اور اس کے ساتھ ایکسپورٹ پاکستان کی بہتر بنانا یہ اس کے اندر آپ نے انہوں نے پریزنٹیشنز کا غاز ہوا بریفنگ ہوئی اب وقت آ گیا تھا کہ انہوں نے کوئی بڑے فیصلے کریں جس سے کوئی صورتحال کے اندر واضح بہتری نظر آئے تو آپ کو بڑے کچھ سٹیپس لینا پڑیں گے ہماری جو ٹیکسٹائل مصنوعات کی جو ہماری برامدات ہے وہ نہیں بڑھ پا رہی اگر سلانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو اس میں کمی ہوئی ہے بیس رب ڈالر تک محدود رہی ہے گزشتہ مالی سال کے دوران اور جو وضاع حکومت نے اپنی رپورٹ جاری کی تو اس میں کہا تھا کہ صفر اشاریہ صفر چار فیصد اضافہ ہوا ہے عباسی صاحب کو اب ساری منظر کشی کی گئی کہ صورتحال ہے کیا وزارت تجارت نے بھی کام کیا تھا سیکٹی تجارت یونیس ڈھاگا صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر کافی کام کیا اور سب کا یہ پوائنٹ تھا کہ اگرچہ ہمیں اپنی ٹیکسٹائل مصنوعات کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے کاؤسٹ ایفیکٹیو بنانے کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ منڈیوں کے اندر نئے آرڈر حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری زیادہ مصنوعات اچھی ریٹس کے اوپر عالمی منڈی میں فروخت ہو سکیں اس مقصد کے لیے ہمارے مختلف ملو مالک میں ہمارے سفارت خانوں میں کمرشل اتاشیوں کی پوسٹ ہیں وہاں پر لوگ پوائنٹ ہیں لیکن وہ لوگ رول اپنا پلے نہیں کر پا رہے اربور پر ان پر خرچ ہوتا ہے لیکن ان کی طرف سے جو ان کی کار کردگی ہے وہ صفر ہے سیکٹی یونیس ڈھاگا صاحب نے انیشیٹیو لیا کہ وہ ان سب لوگ کے انٹریویوز کریں گے ان سے انہیں ڈریکشن دیں گے انہیں ٹارگٹ دیں گے تاکہ یہ کچھ بہتر پرفارم کر پائے لیکن انہیں بھی کچھ اندازہ ہوا کہ یہ کچھ کوئی عام لوگ وہاں پر نہیں بیٹھ ہوئے اب آسی صاحب کو اس معاملے کے بتایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تجویز دی گئی کہ اگر آپ یہاں پر جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بھلے پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں یہ اپٹمہ سے ہوں آپ انہیں یہاں پر اپوائنٹ کیجئے انہیں ٹارگٹ دیجئے اور وہ نئی مارکٹیں بھی ایکسپلور کریں گے مارکٹ کے آنڈرز بھی لے کر آئیں گے اور پاکستانی مسنوعات کو بہتر طریقے سے فروخت کرنے کے لیے کام کر سکیں گے انہوں نے سارا پلینٹ جاننے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بلکل یہاں پہ کمرشل اتاشی اپنا پرفارم نہیں کر پارے ہم نے اگر بڑھانا ہے اپنی مارکٹس ٹائل مسنوعات کو تو ہمیں ان کو ایکٹیو کرنا ہوگا دیگر شعبوں کے اندر بھی جو ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے کمرشل اتاشیوں کا بڑا اہم رول ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو کیا ہو سکتا ہے تو وہاں پہ پھر تجویز سامنے آئی کہ آپ ان کو رپلیس کیجئے مارکٹس انہیں لوگوں کو پوائنٹ کیجئے عباسی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اگر مجھے اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اپنی پانٹی کے اندر بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور بعض لوگوں کو جو ان کے بیک گراؤنڈ بتایا گیا وہ کیسے یہاں پر اپوائنٹ ہوئے تو پتا چلا کہ وہاں پر بہت سے لوگ اپوزیشن کے بھی لرہنماؤں کی سفارشات پر بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اور مختلی باصر شخصیات کے منظور نظر لوگ وہاں پر اپوائنٹ ہے عباسی صاحب نے آتھ کھڑے کر دیئے کہ وہ کمرشل اتاشیوں کو جو نہیں پرفارنے میں نکام ہو چکے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے دوسرا ان کو پلان ایک میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان جس ہماری موشی صورتحال بہتر کرنی ہے سیاسی عدم استحکام رہتا ہے یا آپ ایک دس سالہ موشی پلان بنا دیں تمام جماعتوں کو کھٹا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی بہت مشکل ہے سب کو کھٹے کرنا اور سب کی حمایت حاصل کرنا یہ بھی مشکل کام ہے میرے خیال میں وہ کام کرنے چاہیے جو کچھ ایسے چھوٹے کام ہیں جسے سسٹم کو چلانا ہے امور چلانا ہے لیکن عباسی صاحب اس وقت کوئی بڑا فیصلہ ٹیکسٹائل مصنوعات کی ایکسپورٹ بڑھانا ہو وصولیوں میں بہتری کرنی ہو یا آپ واشیت کی بہتری کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو کسی بڑے فیصلے کرنے کے لئے تیار دکھائی نہیں دے رہے ٹیک راؤس صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے کہا کہ عباسی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بندے بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کے ہاتھ باننے میں کیا روایتی بیروکریسی ہے یا پھر سیاسی جماعت کے اندر جو ان کے اس وقت محول بنا ہے دڑے بازی ہے سپلٹ ہے سیاسی جماعت بھی وہ آڑے آ رہی ہے یا پھر نون لیگ کی پالیسی ہے دیکھیں ہم تو شروع میں ان کی کارگردگی دیکھ کے بڑے نحال ہوئے تھے لیکن وہ نونحال وزیراعظم بن گئے ایک دم سے بڑی پھرتیاں انہوں نے دکھائیں اب وہ سست پڑتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ وزیراعظم کے طور پر ایکٹ کرنے کے انہوں نے کوشش کی لیکن اب بالکل وہ اپنے کہلے کے جگہ پہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کہ یہ پارٹی کا پریشر ہے پارٹی کے اندر سے پریشر ہے پارٹی کی ریٹریشپ کا پریشر ہے یا ان کو خود یہ دراک ہوئے ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں اگر اتری تیزی سے چلا تو شاید میرے اپنے لئے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو جائیں بڑا سیریوس ایشو ہے جس کے حوالے سے یہ چیز دسکس کر رہے ہیں وزیراعظم کی کہلے کے مازوری یا ان کی کمزوری فیصلہ کرنے میں ٹیکسٹائل سیکٹر پاکستان کا پرائیم ایکسپورٹ سیکٹر ہے سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اس میں اور بہت کچھ کم آتا ہے اس کے بہت سی چیزیں ہم کئی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے اور بار بار ڈسکس کرنے کی وجہ سے میں کئی چیزیں اس کی ریگولر سٹڈی کرتا رہتا ہوں اتنا اوور دا ایئرز دوہزار نو کے بعد ڈکلائن شروع ہوا ہے یہ بنائی طور پر جب ٹریڈ لبریزیشن ہوئی ہے ڈبلیو ٹیو اتنے عرصے سے لگا ہوا تھا ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے قطر مذاکرات ہوئے اور جگہ پہ ہوتے رہے ان کے وہ پھر ایک ایگریمنٹ ہوا ایک پروٹوکول سائن ہوا پاکستان نے بھی سائن گیا اس میں بہت سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنا تھا بہت سارے پیکج دیئے گئے حکومتوں کی طرف سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ کر لیں اپنے آپ کو کیونکہ اوپن جب ہو جائے گا کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا تو بڑا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہو جائے گی تو آپ اپنی مشینری اپگریڈ کریں اپنا جو لینٹ یوز کرتے ہیں وہ بہتر کریں اپنی کوالیٹی آف تھریڈ بہتر کریں یعن جو ہے اس سے آٹومیٹک اپنی کوالیٹی بہتر ہوگی اس پہ بہت زیادہ کام ہم نے نہیں کیا اس ریالائز نہیں کیا کہ کتنی بڑی اپارچنیٹی ہم مس کرنے جا رہے ہیں کوٹا سسٹم ختم ہوا تو ہمیں تھوڑا سا جو ریلیف ملا ہوا ہے وہ جی ایس پی کی وجہ سے ملا ہوا ہے وہ یورپ میں آپ کو کہلے کہ ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا لیکن اس کے لئے جو کام کرنا چاہیے تو ہم نے نہیں کیا میرے حساب سے یہ اتنا بڑا سیکٹر آپ کا تباہ تباہی کی طرف جارہا ہے تیزی سے اور اس کو بچانے کے لئے ایک تیکسٹائل ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنی چاہیے میرے حساب سے پرائے میرے حساب سے اس ہی کیا اس گورنمنٹ کی یہ ہی تو ناکامی کی وجہ سب سے بڑی کہ آپ پرسو نہیں کر سکے اپنے انڈسٹریلسٹ کو اپنے منوفیکچر کو یہ پرسو نہیں کر پائے ان کو کہ آپ نے کس طرح سے تیکسٹائل انڈسٹری کو چلانا ہے تاکہ آپ کمپیٹیٹیو نیس جو آریہ مارکیٹ میں اس کو کرسے اس کے بعد جو ریلیف ان کو ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے گیس پرائیسز ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اوپر چلے گی الیکٹریسٹی پرائیسز ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اوپر چلے گی گانس ٹو بزنس ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اوپر چلے گی ویجز اوپر چلے گئے پھر ڈاکومنٹیشن جو آپ ایکسپورٹ کیلئے کرتے ہیں وہ اتنی میسیو قسم کی ہو گئی ہے کہ اس کو فل کرتے ہو سارا وہ نہیں ہوتا پھر ڈاورسیفکیشن اس میں نہیں ہوتا اگر کوئی جننگ کر رہا ہے یعن بنا رہا ہے وہ کہتا ہے اس سے گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے مجھے ایکسپینڈ کرنے کی اگر وہ ایکسپینڈ کرتا اس کو سو قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹیکس کے حوالے سے بھی ریبیٹ کے حوالے سے اب ایشوز چل رہے ہیں تو اس لیے وہ ڈسکریجنگ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے انکریجنگ کی بجائے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کام اس لیے یہ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے اس کو فوری طور پر توجہ دی جائے اس میں اور اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے برنہ بڑا سیریس سیٹ بیک ہوگا میں ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جائے گا آپ کا کرنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آئی ایم ایف بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن پالیسی کوئی نظر نہیں آ رہی شاید خاکان عباسی صاحب کو لے کے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں جس طرح انہوں نے اپنی پرائیویٹ ائر لائن کو چلایا ہے اسی طرح ملک کی ایکانومی اور یہ سندکاروں کے جو مسائلیں ان کو حل کرنے کرنے کے لئے بھی کوئی مناسب پالیسی کو مرتب کیا جائے کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں شریف خاندان سے مطالق جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں اب احتساب عدالت کے سامنے باقاعدہ طور پر بازابتہ دور پر نیب نے انہیں ملزم کر قرار دے دیا ہے کچھ کیسز تو ایسے ہیں جن میں وہ سولہ سال پہلے سے ملزم تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ بٹی صاحب کس نے نواز شریف کے نشیمن پہ وہ کون اپنا ہے جس نے ان کے نشیمن پہ بجلی گرائی ہے فیصل یہ تو بھی ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نیب نے بلاخر گزستہ روز چار ریفرنسز اسلامباد کے اتصاب میں دائر کر دیئے اور اس کے اندر اگرچہ کہ ان ریفرنسز کے اندر جو مجھے کچھ پڑھنے کا موقع ملے زیادہ تر وہی الزامات ہیں زیادہ تر وہی معاملات ہیں جو اب سے سولہ سال کب جن کے ثبوت بھی نیب کے پاس موجود تھے جن کی نیب نے انکوائریز بھی کی تھی لیکن بدکسنتی سے نیب نے اس کے پر کوئی اس کے پر ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے یہ اس کے اوپر ان کو لوجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لئے کوئی کام نہیں کیا بنیادی طور کے پر نیب کی ایک بڑی پرانیک دستویز ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے یہ وہ کیسیز ہیں جب نیب کی قائم ہونے سے پہلے جب احتساب کمیشن بنا جس کو سیفر حمال صاحب چلا رہے تھے کچھ کیسز انہوں نے جو تیار کیے تھے بھلے وہ کچھ سیاسی بنیادوں پر تھے اور کچھ جنون کیسیز سے کرپشن سے متعلق ان کی ساری تفصیلات اس کے اندر موجودہ اور اس کے بعد نیب کے قائم ہونے کے بعد جو کرپشن کے ریفنسز بنے سیاسی شخصیات کے اوپر اور ملکی دیگر جو بزنسمنٹ تھے باسر ان کے خلاف اور تین میڈیا گروپس کا بزنسمنٹ نام شامل ہے نائنٹین نائن کے اندر اربعہ روپے کے کرپشن کے معاملات تھے نیب نے ان سب معاملات کی تحقیقات کی ان کے ثبوت اکھٹے کیے سب کچھ نیب کے پاس موجود تھا لیکن بدقسمتی سے نیب نے کچھ نہیں کیا اور جب میں مختلف ہم اپنے پہلے پروگرامز کرتے رہے ہیں اور مجھے جب اپنے سورسے میں بات بھی کر رہا تھا تو جس طریقے سے انہیں نے ساریس کی منظر کشی کی اگر صرف گزشتہ سونہ سالوں کے دوران ہمگر ہمارا صرف ایک ادارہ نیب اگر یہ رائٹ ڈریکشن کے اندر میریٹ کے اوپر پرفارم کر جاتا تو آج جن کرپشن کے کیسز کا ہمیں سامنا ہے جو ہماری ملکی معشت متاثر ہو رہی ہے جو ہمارا تمام امور سلطنت متاثر ہو رہے ہیں کام رکا ہوا ہے آج یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی ریفرنسز تو فائل ہو گئے اس دستویزات کے اندر جو پڑھنے کا موقع ملا جو بہت دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں جو لندن فلیٹس شریف خاندان کے جن کا ریفرنسز کا حصہ بھی بنایا گیا ہے اگرچہ جی آئی ٹی نے دوبارہ تحقیقات کی بہت سے چیزیں سامنے آئیں لیکن ان کا جب نیب کے اندر نائنٹین نائن کے اندر دو ہزار میں نیب نے ان کی انکواری کی تھی اس وقت جب ہی سارج نے نیب کے ہاتھ لگی تھی تو اس کے جو بنیادی جو اس کے ایمیڈنس تھے جو ڈاکومنٹس تھے وہ کس نے فراہم کیے تھے نوازی صاحب کے جو آج کل پھر منظور نظر بنے ہوئے ہیں سیفر رحمان صاحب نے یہ نیب کی دستویزات بتاتی ہیں کہ اس وقت جو نیب نے انویسٹیگیشن کی جو انکواری کی اس کے جو ایمیڈنس تھے وہ سیفر رحمان صاحب نے فراہم کیے ان دنوں کے اندر سیفر رحمان صاحب جب نیب کی کسٹڈی میں تھے اور وہ شریف فیملی باہر جانے کے تیارییں کرنے تھی وہ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے اور یہ بہت پریشان تھے اس وقت انہوں نے کوپریٹ کرنے کا آغاز کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا جو کچھ یہ جانتے تھے سب کچھ انہوں نے نیب کے حوالے کر دیا اس وقت لندن فلیٹس کی ملکیت سیفر رحمان صاحب نے ثابت کی تھی نیب کے اندر اس کے بعد تھا نوازکیف صاحب کے خلاف رائیوینڈ روڈ کی تعمیر کے اندر سرکاری فنڈز کے غلط استعمال وہ انکواری وہ انویسٹیگیشن آج بھی نیب میں پیڑنیں گے جو کہ ان ریفننسز کا حصہ نہیں بنی اچھا وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ اس کے نیب نیب کو شکایت تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اصل بات ہے جب نیب انکواری کا آغاز کرتا ہے اس کو ایویڈنس کون پروائیڈ کرتا ہے تو رائیوینڈ کے اندر جو انہوں نے اپنے گھر تک بنانے کے لئے سرکاری فنڈز سے روڈ بنائی اور وہاں پر اپنے جاتی عمرہ کے موجود وہاں پر گھروں کو جو سرکاری خرصے دیگر یوٹیلٹی سرویسز فراہم کی اس کے ثبوت سعید مہدی صاحب نے نیب کو فراہم کیے یہ بہت دلچسپ وہ چیزیں ہیں فراہم کرنے والے بھی ان کے اپنے لوگ اور نیب کے پاس وہ ثبوت موجود تھے لیکن آج تک سولہ سال گزرنے کے باوجود سعید مہدی کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے نون لیگ کے ساتھ وابستگی کا یہ سارا بلکل وابستگی کے سلسلہ لیکن پچھلے دو تین سالوں سے اگرچہ انہیں سوئی نوڈرن کے بورڈ میں رکھا گیا ای آئیل مارکیٹنگ کمپنیز کچھ ان کو بھی دی گئی ہیں کبھی میرے والے دی گئی ہیں او ایم سیز ان کو بھی ملی ہیں پچھلے تین چار تین سالوں میں پرائیم میسٹر ہاؤس کے اندر ان کا وہ اثر سوخ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن انہیں کمپنسیٹ یا فیسلیٹیٹ ضرور کیا گیا ہے اس کے ساتھ سابق صدر عصف علی زرداری کے کیسری تفصیلات موجود ہیں ایویڈنس نیب نے دو ہزار کے جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں اس میں لکھے ہیں ان کے پاس موجود تھے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ ہماری دیگر سیاسی شخصیات ہیں چوزی شجاہ صاحب ہیں ان کے کیسز موجود ہیں اور دیگر باثر شخصیات ہیں مجموعی طور کے اوپر ایک سو اکاون سیاسی شخصیات اور پرائیویٹ سیکٹر کی شخصیات ہیں تین میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ایویڈنس نیب کے پاس موجود تھے اور اب بھی ہیں لیکن کوئی بھی اس قانون کی جس کے تحت نیب قائم کیے گیا تھا جو ان کے منڈٹ تھا اس کے مطابق ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا شواہد بھی آگئے بہت سے شواہد جی آئیٹی نے بھی اکٹھے کیے ریفرنس بھی دائر ہو گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ نیب اس کیس کی پیروی کیسے کرے گا کیونکہ ڈیڈلائن کی تلوار بھی نیب کے سر پہ لٹک رہی ہے اب اس پیروی کے دوران جو ہم درد افسران شریف قاندان کے لیے نیب کے اندر کیا ان کا کردار بھی کچھ سامنے آئے گا دیکھیں وہ جتنا مرضی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں میرا خیال ہے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان جس طرح سے کیسز چلائے جاتے ہیں خاص طور پر ان کو پلٹیکل کیسز کہا جاتا ہے پلٹیکل وکٹمائزیشن کہا جاتا ہے ٹرمنالوجیز بہت یوز ہوتی ہیں اس میں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر کوئی کیس ہے تو اس کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے فیر ٹرائل کی ڈیمانڈ کبھی نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے نی جی ہمارے خلاف غلط کیس بن گیا ہم پیش نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر ان کو منپلیٹ کر لیا جاتا ہے پھر اس پر رلیف کہیں نہ کہیں سے جا کے اپنا انفلوینس یوز کر کے رلیف لے لیا جاتا ہے اسی لیے سپریم کورٹ نے ان کو بھی اندازہ تھا کہ پاکستان میں کلچر کیا ہے عدالتوں میں کس طرح سے معاملہ چلتے ہیں نیب کس طرح سے ڈیل کرتا ہے چیزوں کو انہوں نے اس لیے وہ منیٹرنگ جج مقرر کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انفلوینس کرنا ہے انہوں نے انفلوینس اس قسم کا یوز کرنا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں ٹیکٹکس یوز کریں گے اس قسم کے ڈیلینگ ٹیکٹکس کریں گے یا کوئی اور کام دکھانے کی کوشش کریں گے ان پر نظر رکھی جائے اور اس چیز کو رکا جا سکے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لے کہ نوازشلی کو سزا دلوا کے رہتنا ہے ہم نے بلکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کس طرح سے چیزیں خراب کی جاتی ہے اس پر انہوں نے نظر رکھی ہے بٹی صاحب نے بڑے میاں صاحب کے دوستوں کا ذکر کیا سب سے اہم شخصیت کا ذکر انہوں نے نہیں کیا بتا نہیں جان پوچھ کے نہیں کیا وہ ہے اس آگڈار صاحب اس آگڈار صاحب کا جو دو ٹو تھاؤزنڈ کا اقبالی بیان ہے نا وہ کہلے لنچپن ہے اس پورے فیسکو کی اس کے خلاف تحقیقات ہوئی میاں صاحب کے خلاف نائنٹی فور نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں رحمان ملک نے کی اس آگڈار کے بیان نے ان پوری تحقیقات کے ایک ایک لفظ کو درست ثابت کیا ہے اس کی کنفرمیشن کی ہے اس کے بعد اب جب تحقیقات ہوئی ہیں تو اس میں وہ کہہے مور اوور ہو گیا ہے کہ وہ جب لے کے چلے ہیں ان تحقیقات کو تو نہ صرف ان کی کنفرمیشن ہوئی ہے بلکہ دوزار سات آٹھ کے بعد جب یہ دوبارہ واپس آگئے ہیں پاکستان تو نیا کام جو شروع کیا حکومت پنجاب کی ملنے کے بعد اس کا کچھا چٹھا بھی کھل گیا سارا تو پنامہ لیکس تو آپ ایک طرح سے کہلے کہ وہ ایک نظر انداز جو ہو گیا تھا معاملہ اوجل ہو گیا تھا لوگوں کے آگوں سے اس کو منکشف کرنے کا باعث بنا آگے یہ تحقیقات کے بعد تو بلکل پھر نئے ہی پندوراز باکس کھل گیا اب تو چائنہ تک پہنچ گی کیپٹل کمپنی اور شہباز شریف صاحب کے بھی وہ چیزیں اور سارا حدیبیا پیپر مل کی چیزیں جیسے سامنے آئی تھی تو وہ انفلوینس کا جہاں تک تعلق ہے نہیں ہوگا یہ انفلوینس اس طرح سے یہ فیر ٹرائل ملنا چاہیے بلکل اور یہ اس میں جو ہے برڈن آف پروف جو ہے وہ بیسیکلی کیونکہ لیونگ بیونڈ مینز کا برڈن آف پروف ہمیشہ ایکیوز پہ ہوتا ہے یہ ملزمان نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے اساسے جائز ہیں انہوں نے حق حلال سے کمائی ہے ان کی محنت کی کمائی ہے اور اس کا ایک ایک پائی ان کو جسٹیفائی کرنی پڑے گی اگر نہیں کرتے جو اب تک نہیں کر سکے تو پھر آبیسٹی اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہونا چاہیے کسی بھی ایسے کیس میں راو سب فردر جب پروسیڈنگز ہوں گی تو یہ معاملات بہت سے دلچسپ بھی ہو جائیں گے اس آگڈار صاحب کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کے احساسے ان کی آمدن سے زیادہ کیسے ہوگے اور شریف خاندان کو بھی خیر اگلی خبر جو ہے بیروکریسی سے متعلق ہے حکومتی معاملات سے متعلق ہے اور بہت سے افسران کی ترقیوں کی تیاری کر لی گئی ہیں بہت سے بیروکریٹس ہیں جن کی گریڈ بائس میں ترقی ہونی ہیں بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کتنے افسران ہیں اور کتنی ایسی اہم پوسٹس ہیں جو خالی ہیں جو گریڈ بائس کے افسر کی منتظر ہیں فیصل کو جیسے تین سالوں کے دران بیروکریسی کے اندر جہاں ترقیوں کا معاملہ ہے گریڈ انیس کی بات کریں گریڈ بیس کی یا اکیس کی یا بائس کی تو اس وقت جب نواز شیف صاحب تھے تو سارا جو اثر و رسوخ تھا جو سارا رول پلے کرتے تھے فاظ نفاظ آپ کرتے تھے ان کے اپنی کرائیٹیریہ تھا ہر سال وہ کرائیٹیریہ چینج کرتے تھے ہر سال جن لوگوں کو آگے لانا تھا کبھی آپ ان کو ڈسکریشنی ماس دیے جاتے تھے کبھی مختلف طریقے وہانوں سے لوگوں کو پرموڈ کیا جاتا لیکن دوہزار پندرہ کے اندر جو ڈسکریشنی مارکس دینے کا سلسلہ شروع ہوا اس کو کیسر مجید صاحب تھے انہوں نے چیلنج کیا اسلامبادہائی کورٹ کے اندر پھر گورنمنٹ نے ان کے اسلامبادہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا الٹی میٹلی اسلامبادہائی کورٹ کے فیصلے پرویل کیا گورنمنٹ کو ریویو کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے بورٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور گریڈ اکیس کے اور بائیس کے پروموشن کا آغاز ہوا گریڈ اکیس کے اندر فاز نفاس صاحب نے دوبارہ کوالیفائی کیا پرمیسٹر کے پرنسپل سیکٹی ہیں اور اس کے علاوہ اب فاز نفاس صاحب خود دو سال گریڈ اکیس میں کام کر چکے ہیں تو اب الیڈیبل ہو گئے ہیں گریڈ بائیس میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ سینورٹی لسٹ کو بھی مد نظر رکھا جانا ہے اسٹیبشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے شاید خکان آباسی پرمیسٹر نے ان سے لسٹے مانگی تھی اور انہوں نے وہ تمام لسٹے اور سمبلی پرمیسٹر کو ارسال کر دی پرمیسٹر آفیس کو اور آئندہ ہفتہ اس بات کا امکان ہے کہ ستی بورڈ ہوگا جس کے اندر مجموعی طور پر بانویں افسران ہیں ان کی وہاں پر نام دن کے سامنے ہوں گے ان کی ساری رپورٹس سامنے ہوں گی اور اس کے ساتھ ان کے متعلقہ جو شعبے ہیں جو پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ ہے اور اس کے ساتھ پولیس گروپ ہیں مجموعی طور پر بانویں افسران ہیں اس میں پھر پرمیسٹر کی یہ سواب دید ہے کہ ان کی رپورٹس کو اور جو وہاں پر ان کی جساہہہ پہلے وہ بورڈ میں پیش ہوئے ان کی کیا ریکومنڈیشن ہے کہ ان کو وہ پرموٹ کرتے ہیں لیکن یقینا فواز حسن فاز صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ورول پلے کریں جو جن کو وہ سمیتے ہیں کہ ان کے سمیت اور افسران کو گریڈ بائیس میں جانا چاہیے اب فواز حسن فاز صاحب کا معاملہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ سٹونگ کارڈینڈیٹ ہے اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن ایک مسئلہ وہاں پر قانونی یہ نکتہ سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ جب آپ ترقیوں کا معاملہ آئے گا جو گریڈ بائیس کے اندر جو آپ نے ترقیوں کرنی ہیں جو ویکنڈ پوسٹ ہیں جو لوگ شارٹ لسٹ ہوئے اور اس میں سے زیادہ لوگ ہیں ان کی سنیورٹی دیکھنی ہے اور ویکنڈ پوسٹ کے انگیسٹ کرنی ہے اگر فار اگزمپل اگر ویکنڈ پوسٹ دس ہیں اور شارٹ لسٹ ہو کے پچیس لوگ آ چکے ہیں تو آپ پچیس کے چوبیس نمبر والے کو یہ پوسٹیں بڑھا کر مزید لوگ کو اڈجسٹ نہیں کر سکتے اب فاظ نفاظ صاحب کا اپنے گروپ کے اندر ان کا اکتالیسوہ نمبر ہے جبکہ جو پوسٹیں خالی ہیں پاکستان انڈویسٹیٹیو گروپ کی گریڈ بائیس کے اندر وہ صرف دس ہیں اب ان کی کوشش ہے کہ بھلے وہ اکتالیس نمبر پر موجود ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے گریڈ بائیس میں آ جائیں کیونکہ آگے ایک اور سٹوری ہے ان کو فیچر کے اندر اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں اور ادروائز بعد میں ان کے لئے بہت سے مشکلات پیدا ہوں گی اس کے ساتھ جو آئندہ افتے بورڈ ہونے اس کے اندر واجد زیاد صاحب جی ایٹی کے سربراہ ان کا کیس بھی موجود ہے شاہد خکان عباسی صاحب کا یہ بڑا ٹیسٹ ہے چونکہ یہ سمبری پہلے سابقی نواشی صاحب کے پاس بھی گئی تھی انہوں نے بورڈ کی چیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا چونکہ واجد زیاد صاحب کا کیس بھی ان کے سامنے آنا تھا اس کے بعد خکان عباسی صاحب کے لئے بڑا چیلنج ہے کیا وہ میریٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو افسران ہیں ان بائیس افسران بانوے کی لسٹ میں سے کن کن افسران کو میریٹ پر پرموٹ کرتے ہیں یا من پسند افراد کی جو پہلے سے پیکن چوز ہوتا تھا اسی سلسلے کو کانٹینیو کرتے ہیں راو صاحب یہ پیکن چوز کیوں وزیراعظم کی یا دیگر اہم شخصیات کی ثوابدید کیوں میریٹ پر یہاں پہ ڈیسین کیوں نہیں ہوتے دیکھیں سپریمی کورٹ نے بڑا ایک واضح اور بار بار یہ اصول لے ڈاؤن کی ہے پرموشن کا سنیارٹی کم فٹنس سنیارٹی آبویسلی پروریٹی ہوتی ہے فٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ساب کا ریکارڈ ہے اس میں ٹنیور ہوتا ہے آپ کا اس گریڈ میں جتنا میکسیمم ہونا چاہیے وہ ایک تو دوسرا آپ کی پرفارمنس پچھے جو ہے کنٹینوسلی وہ کس قسم کی رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک پسند ہے بندہ اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے نکال کی اوپر لے جائے اب اگر فواد صاحب کو انہوں نے پرموٹ کرنا ہے فورٹی فرسٹ نمبر ہے ان کا تو آپ کو اکتیس باتیس بندوں کو بائی پاس کرنا پڑے گا پھر آپ ان کو نو میں یا دسمی پوزیشن پر لاسکتے ہیں آخری پر بھی لے گیا ہے تو تو وہ بائی پاس آپ کیسے کریں گے اور باقی جو بیچ میں لوگ ہیں یا ان کا کیا ہوگا جی اکتیس باتیس لوگوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرموٹ ہو سکے کہ وہ بھی ان دس میں آ سکے چالیس والا کیوں نہیں آ سکتا باقی کیوں نہیں آ سکتا یہ ایک بہت سیریس یشو ہے میں ایک اور پہلو سے اس کو دیکھتا ہوں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے من پسند لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے روز لیکش کر کے کوئی نمبر دے کے ڈسکریشنی نمبر جیسے پانچ دیئے تھے جو سپریم کور نے روکا ہے ان کو آگے لے آتی ہے درجہ بہ درجہ جو جس بندے نے پہنچنا ہوتا ہے تیس سال کی سروس میں ایک درجہ بہ درجہ کر کے ایکسپیرینس کے ساتھ پہنچنا ہوتا ہے وہ پچیس سال میں چوبیس سال میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بیس سال میں پہنچ جاتا ہے بچ پندرہ سال میں پہنچ جاتے ہیں آجا موسٹلی ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یا سندھ سے حکومت رہی ہے پرائم میسٹر یا پیپلز پارٹی کہلے یا پرائم میسٹر سندھ سے رہے یا پنجاب سے رہے کوئی ایک آدھ دائیں بائیں سے جمالی صاحب صرف اللہ جمالی صاحب جیسے تھے تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے پچھلے بیس پچیس تیس سال کے اگر ہم بات کریں تو وہ سندھ اور پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے موسٹلی وہ بینیفٹ ہوتی ہے اس سے اپنے ذاتی مراسم کی وجہ سے ذاتی تعلقات کی وجہ سے یہ ایک سیریس سینس آف ڈپرویویشن پیدا کر رہی ہے بیوروکریٹس کے اندر جو دوسرے صوبوں سے ہے جن کی اپروچ نہیں ہے جو میرٹ پہ یا اس طرح سے پرموٹ ہونے پہ یقین رکھتے ہیں یا تو آپ کوٹا سسٹم کر دیں چاروں صوبوں کے لیے کہ جی ٹھیک ہے جس کوٹا سسٹم میں ہم لیں گے دو سیکٹری بروجستان سے ہوں گے دو سندھ سے ہوں گے دو پنجاب سے ہوں گے دو کے پی کے سے ہوں گے یا آبادی کے لحاظے جیسے کرتے ہیں اس طرح کر دیں یا کوٹا سسٹم یادو کر لیں یا سٹکلی پھر سینیورٹی کم روٹ سم ون لائن بتائیں کیا یہ جو سسٹم ہے طریقہ کار ہے اس میں سکم ہے بہت سیریس سکم ہے اور اس کو سکم کا پورا فائدہ بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے بلکہ جو نہیں بھی اٹھانا چاہیے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ پانچ نمبر اس کا بہت بڑی دسکرپنسی تھی جو سپریم کورٹ نے ختم کی ہے اگر یہ سکم ختم ہو جاتی ہے تو پھر سیاستدان اور بیروکریٹس کا جو گھٹ چوڑ ہے اس کا کیا بنے گا یقینی طور پر وہ بھی ختم ہوگا لیکن محفظات کی بات ہوتی ہے تاثر یہی ہے کہ یہ ختم ہونے نہیں دیا جاتا ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدے تذکرہ کریں گے کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے بڑے مسائل ہیں قائد عظم کے شہر کے بارشیں ہوئیں اور بارشیں ہونے کے بعد پھر جس طرح ایک آفت آئی پورے کراچی میں سیلاب آیا اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ سیلاب آنے کے بعد پانچ سات دن میں کچھ حالات نارمل ہو جائیں گے صفائی ہو جائے گی پانی نکل جائے گا لیکن ابھی بھی کراچی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کھڑا ہے کیچڑ ہے پانی کے جوہڑ موجود ہیں ڈینگی کی وبا بھی سر اٹھا رہی ہے لوگ بیمار بھی ہیں میکمہ سہت آداد و شمار میں رد و بدل بھی کر رہا ہے اور کچھ علاقے ہیں ملیر کا علاقہ ہے فیصل کالونی ہے لانڈی ہے نازم آباد ہے گلستان جوہر ہے لیاری ہے بلدیہ چاؤن ہے لیاقت آباد کے علاقے ہیں یہاں ابھی بھی پانی کھڑا ہے لیکن بلدیہ عظمہ کراچی اور حکومت سن چین کی بانسوری بجا رہے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ عوام کس حال میں ہیں راو سب روز ہی ہمارا ایک ایشو کراچی سے ہوتا روز ہی ایسی ہی خبر ہوتی ہے اب کراچی والوں کو خود کیا کرنا ہوگا کراچی والوں کو وہ فکسٹ کے نام سے وہ کام شروع کیا تھا ایک صاحب نے وہاں پہ کافی انہوں نے اچھا میرا خالہ ہے اویرنس کرنی کوشش کی تھی وہ بھی کہیں خاموش ہو گیا یا کر رہے ہیں آلمگیر خان جی دی وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں قائم علی شاہ صاحب کے خلاف تو انہوں نے ٹک ٹاک کیا تھا کام اور وہ تبدیل بھی ہو گئے تھے اس وجہ سے تو نہیں ہوئے لیکن لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ مسلسل انسانی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے غلازت گندگی کے دھیر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاؤسپٹل میں اس کا عام دورفت کی سہولیات جو ہیں وہ آلموسٹ کاروبار زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہے گیا ہے جس قسم کی صورتحال وہاں پہ ان بارشوں سے پیدا ہوئے پھر وہ پچھلے دنوں وہ ملک ریاض صاحب آئے وہ ایک لارہ دے گئے ان کو چلے گئے ٹھیک ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر تھوڑا بہت کوئی کرتے ہیں لیکن انہوں نے پھر تیز آدمی ہیں بہت یہ سیاست دان بڑے کائے ہیں ان کے لیشنشپ بڑے اچھے ہیں یہ ان سب سے زیادہ کہلے کہ اکلمند ماہر اور کائی آدمی ہیں اس لیے وہ چکر دے کے چلے گئے اب رو رہے ہیں بیٹھے ہمیں اتنے پیسے کہے تھے وہ نہیں دیئے صفائی کا کہا تھا وہ شاید نہیں ہو رہی اب میر صاحب کا بھی تو کوئی کام ہے انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے وہ کس لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ سرے بس لیے وہ تو کہہ رہے ہیں اختیار ہی نہیں ہے اختیار کس چیز کا نہیں ہے ایک ٹریکٹر ہوں گے ایک ٹرالی ہوگی چار خاکروب ان کے انڈر ہوں گے کسی ایک علاقے میں دو چار دس گلیاں تو صاف کرنے کی کوشش کرنے جتنے لوگ ہیں ان سے کچھ کام تو لینے کی کوشش کرنے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ مونسپلیٹی کے آپ ہم فگرز کا لائیں گے کتنے مونسپلیٹی کے وہاں پہ ٹوٹل ڈسٹرک وائز کتنے ایمپلائز ہیں اور کس قسم کی مشینری ان کے پاس اویلیبل ہے اور مین پاور کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں وہاں پہ ضرور صفائی کا انتظام جو ضروریات ہیں صفائی کرنے کے لئے وہ ضرور ان کے پاس اویلیبل ہوں گی کرنا نہیں چاہتے نیت نہیں ہے یا گھوست ملازمین ہے پھر یہی ہو سکتا ہے میرا تو خیال ہزاروں کی تعداد میں ہونے چاہیے ملازمین جس طرح سے برتیاں ہوئی تھی وہاں پہ تو یہ بڑی طور پر اگنور کرنا اس کو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے یا تو وصیم صاحب کو یہ ہے کہ شاید ہم نے یہاں سے الیکشن جیت رہی نہیں ہے اب آجندہ کیونکہ صورتحال اس قسم کی ہوگی ہے تو وہ اس وجہ سے اپنی بیبسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں صرف بیٹھ کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں میر بننے کا ان کو بڑا شوق تھا جیل سے نکل کے بیل لے کے وہ میر بنے ہوئے ہیں دیکھیں کام کر دیں کہ جب باری آتی اس وقت ان کو بلکل لگتا ہے وہ خاکان عبادی صاحب کی طرح وہ بھی بلکل ہاتھ ماؤ ڈھیلے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری امپورٹن بات یہ ہے لوکل بارڈیز کے الیکشن صرف میر کے لیے بھی نہیں ہوئے ہر جگہ پہ ایک کانسلر موجود ہے وہاں کی عبادی کو چاہیے کانسلر کے گھر کے آگے سارا گند پھینکیا ہے اٹھا کے خود اٹھائے اور ہر کانسلر کے آگے گھر کے آگے ڈمپ کر دے تو ان کو کہ یہ ہماری طرف پر چل پڑے تو وہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا اس کے لیے جو ہے نا جگانے کے لیے ایک شاک ترپی ہوتی ہے وہ کرنی پڑے گی ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا شاید کوئی ہوش آ جائے اور یہ کام کرنا شروع کر دیں بٹی صاحب بے اختیاری کرونا وسیم اختر کا کیا آپ کی نظر میں جائز ہے اور دوسرا اگر وہ بے اختیاری کرونا بند کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس آخر وسیم اختر کو کس طرح کے اختیارات چاہیے فیصل وسیم اختر صاحب نا صرف وہ بسیکلی اس سارے صورتحال سے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ڈوانٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر ادارہ موجود ہے وہاں پر ملازمین موجود ہیں وہاں مانتے ہیں کہ گوشت ملازمین بھی ہیں کچھ ایسے باسر ملازمین بھی ہیں جو کہ وہاں پر کام کرنے تیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر مشینری موجود ہے ملازمین موجود ہیں ان سے کام لیا جا سکتے ہیں میرے خیال میں وسیم اختر صاحب فنڈز کا تو کراچی کے اندر اور سیندھ کے اندر فنڈز سب کے وہ بہت پرکشش لگتے ہیں جو کوئی بھی معاملہ ہو پہلے کہا جاتا ہے فنڈز نہیں ہیں لیکن اس سے جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ میرے خیال میں جو کسی حد تک تھوڑا بہت جو روٹین کے اندر کام ہوتا ہے وہ تو ہوتا رہتے لیکن جب اب بارشے ہوئیں اتنا بڑا چیلنج بن گیا اتنا بڑا ٹاسک بن گیا وہ اس سے نمبر نہیں سکتے لیکن وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال جون کی طور رہے اور پاکستان ہم سارا ملبہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے اوپر تاکہ کچھ نہ کچھ ان کی سکنز سیف رہے انہیں بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلس پارٹی انہیں کچھ فرنڈز پروائیڈ کر بھی دیتی ہے اور اگر وہ کوشش کرنا شروع کرتے ہیں کراچی کے اندر صفائی کا نظام جتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اس کو فوری طور پر اس کو نمٹنا ممکن نہیں ہے وہاں پر ان کو بڑا رقم مختص کرنا پڑے گی اور رقم مختص کرنے ایک بعد اس کو فیر طریقے سے سپینڈ کرنا پڑے گا تاکہ اس کے کچھ نتائج بھی سامنے آسکیں اب صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے بدکستنی سے دنیا بھر کے اندر جس قسم کراچی کے اندر کچھرہ موجود ہے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے دنیا کے اندر اس کچھرے سے کچھرے کو بھی انہوں نے لوگوں نے اپورچنٹی بھی بدل دی ہے یوٹلائز کی ہے یوٹلائز کر رہے ہیں وہ مختلف پلانٹس لگ رہے ہیں اس سے انرچی بن رہی ہے صفائی کا نظام ہو رہا ہے کراچی کا جو نظام بن چکے الٹی میٹلی یا تو گورننس اتنی سخت ہو وزیراعلا سندھ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اگر وہ نہیں کرتے تو الٹی میٹلی ان کو کسی کمپنی کو ہی آؤٹسورس کرنا پڑے گا ہم نے بہت اچھا استعمال کیا اس کا بھٹی صاحب وہاں پہ آپ پوچھے کراچی والوں سے جتنے اچھے بیچ ایریہ سے ہاکس پہ وغیرہ سارا وہاں جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں اب وہاں پرندے بھی نہیں جاتے اتنے وہاں پہ بری حالت ہے سمیل اور گندگی اور نالوں کا پانی سیدھا سیدھا ساہل پہ وہ کوئی سلوشن نہیں ہے نالوں کا پانی وہاں پہ جا رہا ہے سمندر آپ کا سارا آلودہ ہو چکا ہے اور جو جگہ بچتی ہیں پتہ نہیں کیسے بچی ہوئی ہیں شاید خدا ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے خیرینی ہو اگلی خبر کی جانئے بڑھتے ہیں اور یہ خبر اسلام آباد سے ہے اور بیروکریٹسی کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا عالمی مالیاتی اداروں میں کچھ پرکشش عہدے ہیں اور بیروکریٹس نے اور بالخصوص جو سرکار کے پسندیدہ افسران ہیں انہوں نے اب ان عہدوں کے لیے نظر جمالی ہیں بٹی صاحب کون سے ادارے ہیں جہاں پہ یہ عہدے خالی ہیں اور اس عہدے پر تائینات ہونا کتنا مختلف ہے کتنا فائدہ مند ہے آپ ایک عام سرکاری عہدے پر اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں فیصل ان عہدوں پر تائیناتی ہونا انڈویجول سے زیادہ ملکی معوشی صورتحال اور ملکی معوشی نظام کے لیے بہت ناغذیر ہے جو کچھ مردی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمارا عالمی مالیاتی اداروں کے اوپر ہمارا انحصار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے صرف ہمارا نہیں بلکہ پڑوسی ممالک اور دنیا کے دیگر ممالکہ بھی فار ایزمپل ہم بات کرتے ہیں ورلڈ بینکی ورلڈ بینکی پاکستان کے اندر مختلف منصوبہ کے اندر اس کو بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے ہاں دیامیر باشہ ڈیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں سولہ عرب ڈالر کا وہ منصوب ہے لیکن عالمی مالیاتی اداروں اس کے لیے ایک ڈالر بھی دینے کو تیار نہیں ہے کیا وجہ تھی کہ جب پاکستان نے ایکٹیویا کوشش کی کہ ہم اس کے فنانسنگ کرینمنٹ کریں ورلڈ بینک کے اندر بھارت کی بہت سٹرانگ پینیٹریشن ہے وہاں پر ان کے زیادہ لوگ موجود ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں اور فنڈز اپنے ملک کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ مختلف اہمیت حاصل ہے اس کے بعد آئی ایم ایف ہے اور اس کے بعد ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے یہاں پر ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوسٹ ہیں جو کہ پاکستان کی گورمنٹ نومینیٹ کرتی ہے جس افسر کو اس کو وہاں پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اسٹیبلیفین ڈیویزن نے دو ہزار دو کے اندر ایک رولز بنائے تھے کہ ان عالمی مالیاتی داروں کے اندر جس افسر کی بھی تقرری ہوگی اس کے کرائیٹیریا بنا دیا گیا تھا کہ پروپر ایک پروسیجر ہوگا جہاں پر کوئی پوسٹ آنے والی ہوگی مقررہ وقت سے پہلے اس پوسٹ کی ریکوائرمنٹ اور سوٹیبل کینڈیڈیٹ سے متعلق جو انفرمیشن ہے تمام وزارتوں کو بھیجوائے جائے گی اس کے بعد تمام وفاقی وزراء اپنی اپنی تجاویز تیار کریں گے جہاں پر جو بھی ان کے ریلیمنٹ آفیسر کامپیٹنٹ آفیسر موجود ہیں ان کی تفصیلات اسٹیبلیشمنٹ ڈیویزن میں آئیں گی وہاں سے پھر ایک سمری بن کے شورٹ لسٹ ہونے کے بعد پرائیم نیسٹر کے پاس جائے گی اس میں سے ایک موسٹ کامپیٹنٹ پرسن کو پوائنٹ کر کے سیلیکٹ کر کے پوائنٹ کیا جائے گا لیکن یہ پروسس گدشتہ چھ سات سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا سابق پرائیم نیواشی صاحب نے بھی اپنے پرنسیپل سیکٹری ناصر کھوسا صاحب کو انہیں نے پہلے پوائنٹ کیا ورلڈ بینک کے اندر وہ اب آئندہ ہفتے ریٹائر ہو رہے ہیں اگزیکٹیو ڈریکٹر کے عدے سے ان کی پوسٹ خالی ہو جائے گی فواد صاحب جو گریڈ بائیس کے اندر جانے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک ٹاسک یہ بھی ہے فواد نفاظ صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ جو اب یہاں پر سیاسی منظر نامہ بنتا جا رہا ہے اور جو نیواشی صاحب کی حکومتی اداروں کے اندر ان کی اثر سوخ نہیں رہا فواد نفاظ صاحب یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یہ بڑے ایک لوگریٹیو پوسٹ ہے چار سال کی ٹینور پوسٹ ہے وہاں پہ آپ باہر رہتے ہیں لائف سٹائل آپ ہمنا انجوائے کرتے ہیں وہ یہاں جانے کیلئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ گریڈ بائیس کے اندر جانے کیلئے بھی ایک ان کا یہ اگزیکٹیو ہے کہ وہ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اس جگہ پر جا سکیں گے اس کے بعد آئی ایم ایف کے اندر گدشتہ کئی ماہ سے وہاں پر ہمارے ایکزیکٹیو ڈریکٹر کا عوضہ خالی ہے کسی شخص کو پوائنٹ نہیں کیا جا سکا ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے اندر ایکزیکٹیو ڈریکٹر کا عوضہ جنوری 2018 میں خالی ہو جائے گا اب یہ تین بڑے عوضیں جہاں پر پرائم میسٹر کے پاس یہ اختیار آ کے اس نے سوٹیبل کینیڈیڈ کو وہاں پر بھیجوانا ہے اب آسی صاحب کیا جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے رولز وجود ہیں کیا اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آئندہ کچھ روز میں واضح ہو جائے گا لیکن میرے خیال کے اندر جن مشکلات کے اندر ہماری معوشد پھسی ہوئی ہے اور جن منصوبوں کے لیے ہمیں عالمی مالیاتی داروں سے فنڈنگ کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو عالمی مالیاتی داروں کی امپورٹنس ہے اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئی یہاں پر ہمیں اہل افسران کو بھیجوانا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے بھی وہ لابنگ کر سکیں پاکستان کے لیے بھی وہ راہ ہمار کر سکیں مختلف منصوبوں کے اندر فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے لیے ناگذیر ہو چکی ہے مختلف منصوبوں کے لیے راو سب یہ بڑی حساس پوسٹ بھی ہیں اور گاہے بگاہے ہمیں عالمی بینکوں سے آئی ایم ایپ سے کرزے کی ضرورت تو پڑتی ہے جو ہم نے کاسمیٹک سرجری معیشت کی کی ہے اس کے بعد کرزہ لینے تو جانا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے لابنگ اور لابنگ کے لیے پرسنل سکلز بہت میٹر کرتی ہیں کیا طریقہ ایکار کیا ہے اہلیت جانچنے کا اور اس کے پیمانے پر پورا اترنے کا اور اس کے لیے کیا وزیراعظم جو ہیں ان کو اپنی ذاتی منپسند سے نکل کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ہونا تو اسی طرح چاہیے میرٹ پہ ہو اور کیونکہ آپ نے ایک بریج کا کام کرتا ہے جو بھی آپ کا عوضہ دار ایسی پوزیشن پہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کسی بھی پوزیشن پہ جاتا ہے پاکستان کی طرف سے چاہے آپ کی امبیسی میں جاتا ہے چاہے کسی انٹرنیشنل ادارے میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے خاص طور پر یہ جو فینانسل انسٹویشنز ہیں ان میں تو ان کا کام یہی ہوتا ہے پاکستان اور اس ادارے کے درمیان جو باتچیت ہونی ہیں جو لون کی نیگوسیشنز ہونی ہیں جو اس کے آگے فالو اپس ہونے ہیں اس میں اس نے کوارڈینیشن کا کام بسکری لیے کرے پل کا کام اس کا ہوتا ہے اور وہ اگر کمپیٹنٹ نہیں ہوگا سکیلز اس کے اندر نہیں ہوگی اپنے ملک کے مفاد کا اس کو پتا نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کی جو بنیادی کریٹریہ وہ یہی ہے کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری اگر آپ رہے ہیں تو آپ لگ جائے پچھلے جو کھوزا صاحب کو لگائے گا اب ان کو لگانے کی کوشش ہو جو بڑے عصر سے سننے کہ ان کو کوشش کی جاری ہے کہ ان کو بھیج دیں کسی نہ کسی طریقے کر کے ظاہر ہے یہ بھی بڑے کاریگر آدمی ہے وٹو میں ڈرٹوکیشن صاحب کو بھیجوایا گیا تھا وہ بھی آپ کے اپنے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو دو ریزن دینا ایک تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا تھا وہاں پہ دوسرا مارڈل ٹاؤن والا کسہ ہو گیا تھا اس سے بھی ان کو چھپا کے ادھر رکھنا تھا تاکہ وہ کوئی وعدہ مابگوا گوشہ نشینی ہے بسنگلی گوشہ نشین کر دیئے اتنی قیمتی گوشہ نشینی تو سارے چاہیں گے اور خاص طور پر بھٹی زامٹی کا سیاسی منظر نامہ جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے یہ سردھڑ کی بازی لگا دیں گے اس قیمتی پوسٹنگ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مال ٹھیک ملتا وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ منظر سے آؤٹ ہو جائیں گے اور فواد حسن فواد صاحب کے تو ماشاءاللہ سے جسدی تریزی سے ترقی کی ان کے سات ساڑے سات سال میں خلال رہتے ہیں ابھی ریٹائرمنٹ کے وہ ادھر سے لگا گیا کہ پھر یہاں پہ کسی بڑے اہم عدے پہ سیکٹری جنرل بنیں گے پھر سیکٹری جنرل سے بھی اوپر کوئی عدیٰ شاید ہو میاں صاحب نے یہ دریافت کیا تھا عدیٰ ایک دفعہ اس وقت سلبان فاروقی صاحب پہ بہت مہربان ہوئے ہوئے تھے تو ان کو سیکٹری جنرل نے بنایا تھا کیونکہ سیکٹری کے آگے تو کچھ نہیں ہوئے بائیس میں گریٹر سے آگیا کریں گے سیکٹری جنرل کر کے پھر مراد دینے کی کوشش کی جاتی ہے جب مہربان ہو جائیں صدر یا وزیراعظم خاص طور پر جو ہیں تو یہ بلائی طور پر بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے آپ کی کیلے قومی وقار کا معاملہ بھی ہوتا ہے آپ اگر اچھا افسر بھیجتے ہیں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو جب نگوزیشنز کرنی پڑتی ہے وہ بڑا ہیلپفل ہوتا ہے اگر آپ اس قسم کے لوگ بھیجیں گے جو پہلے ہی لوگوں کے کندوں پہ چڑھ کے پہنچے ہیں بہت میرٹ کی دھجیاں اڑا کے اس چگہ پہ پہنچے ہیں ایک ذاتی کہلے کے خدمت کے نتیجے میں ایسے عدو پہ پہنچے ہوئے ہیں تو ان کو اگر آپ بھیجیں گے تو وہ پھر وہاں کسی کی جا کے ذاتی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے چپلوسی کرنے کی کوشش کریں گے کام تو بالکل ہی کر سکیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے ٹھیک ہے گوشہ نشینی کا ہم تذکرہ کر رہے تھے بیروکریٹس میں بہت سے اہم شخصیات ہیں جو وقت آنے پر جنہیں کہیں سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے سابق پرنسپل انفارمیشن آفیسر راو تحسین بھی ایسا ہی کردار ہیں ڈان لیکس کی ریپورٹ آنے کے بعد انہیں ان کے عہدے سے اٹھا دیا گیا ان کے ساتھ ساتھ تارک فاطمی صاحب کو بھی جو منصب تھا معاون خصوصی کا خارجہ امور کے اس سے ہاتھ دونا پڑے پرویز رشید صاحب پہلے ہی لیدہ ہو گئے تھے لیکن ابھی جو انکوائری ہونی تھی راو تحسین کے خلاف وہ کہاں تک پہنچی ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا انکوائری ہونی تھی اس کی ریپورٹ بھی آنی تھی لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ کئی سردخانے کی نظری ہو گئی ہے فیصل ڈان لیکس کے معاملے کندر جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو آئے تک ریپورٹ کو تو پبلک کیا نہیں تاکہ حقائق سامنے آسکیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ان کے منظورے نظر لوگ تھے ان کو تو آپ نے صرف سائیڈ لائن کیا اور تاریخ فاطمی صاحب ابھی بھی تمام حکومتی امور کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں فسیلیٹیشن مل رہی ہے پرویز شیف صاحب بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نواز شیف صاحب کے ساتھ اپنا وہ اسی طریقے سے اپنے جاہو جلال کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ایک اس شخص کو سرکاری افسر کو پی ایو پرنسپل انفرمیشن آفیسر کو جن الزمات کی بنیاد کے اوپر انہیں انتیس اپریل کو سسپینٹ کیا گیا اس کے بعد آج تک انہیں بھی یہ کوئی نا تو انکوری رپورٹ دی گئی ہے نہ انہیں کوئی حقائق بتائے گئے ہیں کہ آپ اصل انکوری کے اندر کیا آپ کے اوپر اسٹیبلش ہوا ہے وہ پہلے ویٹ کرتے رہا وہ اسلامباد ہائی کورٹ جا پہنچے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں نے کیا کیا انکوری رپورٹ مغیرز دی جائے اگر کسی کا حق بنتا ہے یہ کہنے کہ مجھے کیوں نکالا وہ راو تحسین صاحب ہے جنرالی ان کا حق بنتا ہے راو صاحب نے بڑا پوائنٹ کیا اس معاملے کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرم نیسٹر نے یہ کہا گیا کہ دو باقی ہم نے اپنے بلو آئیڈ کو تو گھر بھی دیا لیکن ان کو سسپینٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ایفیشنسی اور ڈسٹرپنن رولز ہیں نائنٹین سیمٹی تھری کے اس کے تحت ان کے خلاف انکوری ہوگی پروسیڈنگ ہوگی اور ان کے خلاف جزا سزا کا معاملہ تیہ کیا جائے گا اس کے لیے جو اس وقت سیکٹی کاؤبرس ہیں یونیس ڈھاگا صاحب کو انکوری افیسر اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ ان کے ساری اس معاملے کی انکوری کریں یونیس ڈھاگا صاحب نے دو ٹوک انداز میں اب انکار کر دی ہے معذرت کا اظہار کی ہے کہ وہ اس انکوری کو کنڈکٹ کرنا نہیں چاہتے ہم نے کوشش کرنے کوشش کی کہ انہوں نے پرائم نیسٹر کو کیا جواب دی ہے سٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو انہوں نے کیا جواب دی ہے تو پتہ چلے انہوں نے یہ موقف اختیار کی ہے کہ راہ تحسین علی خان صاحب جن کا ایک تو ان کی جو فرائز تھے اس میں بھی شامل تھا جس طریقے سے وہ مختلف بزارتوں کے درمیان رول پلے کرتے تھے پھر ان کا اپنا جو اخلاق تھا وہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا اب ڈھاگا صاحب نے بھی پرائم نیسٹر کو اس بات سے انفارم کی ہے کہ وہ اس انکوری کو کنڈکٹ کسی صورت نہیں کر سکتے چونکہ ان کے راہ تحسین علی خان صاحب کے ساتھ بہت اچھے مراسی میں بڑے گہرے مراسی میں ہیں تو اگر وہ انکوری کریں گے تو اس کے اندر بائس نیسٹ کا آسکتی ہے لہٰذا وہ نہیں کر سکتے آپ کسی اور کو پوائنٹ کر دیجئے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے دوبارہ پرائم نیسٹر کو لکھ کے بھیجیا کہ ڈھاگا صاحب تیار نہیں ہے انکوری کرنے کے لیے اور آپ کسی اور کو انکوری افیسر اپوائنٹ کر دیجئے اب یہ معاملات سمریوں کے اندر خطو کتابہ جاری ہے لیکن ایک وہ افیسر جس کو آج تک نہیں پتا کہ اسے کیوں آپ نے سسپینڈ کیا اور وہ اسلام بدہائی کورٹ کے چکر کھا رہے اور حکومتی دارے بھی کورٹ کو مسلسل الجا رہے ہیں تاکہ کیس توالت اختیار کرے میرے خیال میں شاید خکان عباسی صاحب کو اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے راوت حسین علی خان کا یہ حق ہے کہ انہیں انکوری رپورٹ ملنی چاہیے اور اگر انہیں وہاں پر قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی گئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ اتنے حسین اور افیسر کو جو کہ آپ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچاؤ اس طرح کا انیشیٹیو آپ ایکشن کر کے اب ایک بہت غلط ایگزمپل سیٹ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں راو سب یہ عذر پیش کرنا کہ میرے مراسم ہیں سیکریٹری تجارت کی جانب سے راو تحسین کے ساتھ تعلقات ہیں مراسم ہیں کیا یہ ٹیکنیکل فیلیر نہیں ہے سسٹیمیٹک ایرر نہیں ہے دوستانہ مراسم بڑا فیرلی انہوں نے بتا دیا کل کو پھر کوئی رپورٹ آتی کیونکہ راو تحسین کے خلاف رپورٹ ہو رہی سکتی بنائی طور پہ اگر پوری انکواری کو آپ دیکھیں مجھے خود سمجھ نہیں ابھی تک آئی گی یہ کس چیز کی انکواری ہو رہی ہے راو تحسین کے خلاف بنائی طور پہ وہ اس اجلاس میں موجود نہیں تھے اصل تھی کہ خبر لیک کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی یہ تو بات بھی آتی ہے نا کہ وہ کیسے چھپی اور کس نے چھاپی اور کیوں چھاپی یہ تو بات کے questions ہیں لیک جب ہوئی ہے جہاں پہ اجلاس ہوا ہے وہاں سے لیک ہوئی ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے خبر چھپوانے میں ان کا کوئی رول کسی لیول پہ نہیں آیا خبر رکوانے میں رول جو تھا وہ پرویزرشید صاحب کا کہا گیا جی وہ رکوا نہیں سکے خبر تو وہ اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں آتا تو ان کو کس حیثیت سے اس میں ملوث کیا گیا ہے یہ واقعی کسی کو نہیں پتا ان کو تو ظاہرہ نہیں پتا ہوگا کسی اور کو بھی نہیں پتا نہ کوئی بتانے کو تیرے چھوانے نسار صاحب کو رپورٹ کا پتہ ہے وہی بتا دے کہ کیا بسیکلی اس میں ہوئے ہے جس دن یہ رپورٹ سامنے آئی تھی جس دن یہ رپورٹ سامنے آئی تھی نسار کے بکھول وہ کنسنسز رپورٹ سامنے آئی تھی اسی دن لوگوں نے کہا تھا یہ ایک مٹی پاؤ قسم کا کام ہوا ہے ایسے دو روت اسی ان کو بیچ میں لپیٹ گئے دسپری ایکشن اس کے خلاف شروع کر دیا گیا باقی دو بھی تھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا ان کو کر دیا گیا یہ سیاسی اور ذاتی اور اب وہ دونوں چوہدریں نسار صاحب پہ ٹانٹ کر رہے ہیں ٹیز کر رہے ہیں انہیں لیٹر سوپرویز رشید صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی باتیں کی گئی تو چوہے نسار صاحب پھر میرا خیال ان کو اب ریپورٹ اوپن کر دینی چاہیے تاکہ وہ مریم بی پی نے بھی کافی ان کو جواب دیا ہے کل جو انہوں نے ایک انٹرویو کہیں دیا ہے تو اس کے جواب میں وہ بولی ہیں تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ کس کس کے کیا دے جن کے تو سیاسی طور پر تگڑے لوگ تھے یا ذاتی مراسم تھے وہ نہ صرف بچ نکلے بلکہ وہ عودوں پہ نہیں ہیں لیکن اپنے اس سے زیادہ کہیں پاور انجوائے کر رہے ہیں چاہے مشیر کے طور پہ ہو چاہے کسی اور لیول پہ ہو وہ ہر جگہ کے اوپر فاطمی صاحب ہو یا پرویرشید صاحب ہو وہ اپنا پورا انجوائے کر اس کو یا تو ان کو کلین چٹ دیں یا بتائیں کہ ان کا قصور کیا ہے فاطمی صاحب کا پرویرشید صاحب کا اور رو تحسین صاحب کا تینوں کا قصور ابھی تک نہیں بتایا گیا خبر نہ رکوانا یہ کوئی قصور نہیں ہے اور اس الزام پہ اگر پرویرشید صاحب کو نکالا گیا شاید کسی کو بچانے کے لیے ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا جب وہاں پہ ان کو پتہ لگا کہ یہ اس طرح بھی نہیں بچ رہے پھر انہیں فاطمی صاحب اور رو تحسین صاحب کو بھی قربانی پہ چڑھا دیا ابھی فواد انسفاد صاحب کو سنا بچا لیا گیا سمہاو اب یہ کب تک بٹی پڑی رہے ہیں یہ کنفیئن راؤ سب دور ہونی چاہیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مردہ کفر پھاڑ کے بولے گا کسی دن ابھی یہ پوری طرح مٹی ڈلی نہیں ہے کسوروار کون ہے اور بے کسور کون ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے کنفیئن ہے اور جس کی وجہ سے ابھی تک کچھ مزید کلیئر بھی نہیں ہو رہا آخری خبر ہے میانمار سے متعلق ہے حالیہ دنوں میں ایک ہزار سے زائد مسلمانوں کا قتل ہو چکا ہے رب لیگ کو بھی بلاخر ہوش آ گیا ہے ترکی کے ساتھ ساتھ مالدیب کے ساتھ ساتھ کینیڈا برطانیہ اور نیوزیلنڈ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں لیکن میانمار کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے راو صاحب پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مسلمانوں سے زیادہ انسانیت کا قتل سے گردانا جا رہا ہے اور یہ ہے لیکن یہ میانمار میں اتنی اکڑ ان کی حکومت ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو آنگ سان سوچی ہے بنیادی طور پر ان پر زیادہ پریشور ڈالا جا رہا ہے وہ لیڈر ہے وہاں کی ڈیفیکٹو لیڈر وہی ہیں اگرچہ وہ خود نہیں سامنے آسکی ان کو اپنے پارٹی کے بندے کو آگے کرنا پڑا ور اوویس سیزن وہاں پر جو ملیٹری رولر تھے وہ نہیں چاہتے تھے ان کو کہ فوری طور پر ان کو اس طرح سے بڑے عوضے پر بٹھا دیا جائے تو وہ وہ ہے بنیادی طور پر ذمہ دار اور انٹرسٹنگلی ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں بیس سال وہ لنڈن میں رہی ہیں پڑی ہیں وہاں پہ ایک اوپن سوسائیٹی میں رہی ہیں ان کی سوچ اس قسم کی ہونی نہیں چاہیے جس قسم کی ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے پھر ان کے سب سے پہلے جو بیسٹ فرینڈ جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک پاکستانی مسلمان تھا اس کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشن رہا ہے اس کے بعد جس بندے نے ان کو اس تحریک پہ مائل کیا وہ بھی ایک مسلمان جنرلس تھا برما کا جس نے اس کو کہا کہ تمہارا حق بند ہے تم یہ تحریک چلاو دیموکریسی کے لیے برما میں جس کے بعد وہ واپس آئی انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا اس بارے میں اس بندے نے ان کو فورس کیا وہاں پہ آکے اور انسانی حقوق کے حوالے سے دیموکریسی کے حوالے سے انہوں نے تحریک چلائی اس کے بعد ان کی طرف سے اس قسم کی انسٹرانسی جنس جو ہے نا کہہ لیں کہ بلکل لا تعلقی یا غفلت یا آنکھیں میچ لینا وہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کوئی بھی لیکن مجھے تھوڑی امید بندی ہے جیسے آپ نے بتایا ایک تو او آئی سی کے او آئی سی بھی آگی جس کو او آئی سی کہا جاتا ہے اس نے بھی سنایا کوئی تھوڑے سی جنبش ہوئی ہے اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی بولنا شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے کیا ہے بی بی سی نے وہاں سے آج رپورٹ کیا ہے ایک گاؤں کے جلانے کی پولس کی مدد سے لوگوں نے گاؤں کو چلایا یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا جیسے ایکسپوز ہوگی وہاں کی سٹوریز تو پریشر بڑے گا اور کوئی بہتری صورت بن جائے گی بٹی سب ون لائن آنسر چاہوں گا پاکستان کے اندر جس طرح اتجاج ہوئے ہیں ریلیاں نکالی گئی ہیں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے فیصل گزشتر اس پاکستانیوں کی جانب سے بڑے موثر طریقے کے ساتھ جو اتجاج کر کے بھرپور انداز میں برما کہ یہاں پر جو سفارت کھانے کو پیغام دیے گیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ سفارتی حلقے سے ان کی حکومت تک یہ باملات پہنچیں گے دنیا کے دیگر اسلامی ممالک ساتھ غیر مسلم ممالک نے بھی اب آواز اٹھانا شروع کی ہے یہ انتہائی خوش آئند بات ہے ترکی کا رول بہت قابل استعائش ہے لیکن اس کے ساتھ جو وہاں پر اب تک جو ظلم و استعمال اور بربریت کی گئی اس کے بعد جو اگلا سٹیپ جس کی اطلاعات سامنے آرہی ہیں جو لوگ بندہ دیش آ چکے ہیں ان کے واپس نہ آ سکے وہاں پر سنیاں میارہ کے وہاں پر برودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں تو میرے خیال کندر اقوام متحدہ کے اندر آنگ سندھ کے خلاف جو لوگ اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں یہ جنگی ایک جرائم ہے ایک بڑے بیمانے کے اوپر انہوں نے قتل کیا گئے ان کے خلاف وہاں پر عالمی سا عدالت کے اندر وہاں پر کوئی کیس چلنا چاہیے سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو بڑی بڑی طاقتوں کو مالدیب سے سبق سیکھنا چاہیے چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے بابانگ دوحل تجارتی جو تعلقات تھے اس کا میانمار کے ساتھ بائیکوچ کیا اور سٹریٹ اوے کہا کہ یہ انسانیت کا قتل ہے اس کو بند کیا جائے بڑی طاقتوں کو اس سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے